گائز ویلکم ٹو میر چینل بی رنگ ڈرامی کی نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکے اب شہر یار جیسے ہی گائنکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں وہ آئیما کو بتائے بغیر شہر یار کو تو وہاں سے بہت ہی زیادہ مایوسی ہوتی ہے ڈاکٹر جب کہتی ہے کہ آپ تو کبھی بھی باپ نہیں بن سکتے بات سننے کے بعد شہر یار کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جبکہ اس نے آئیما کے ساتھ شادی اس لیے کی تھی تاکہ اسے بچے کی خوشخبری دے اگر آئیما کو یہ بات پتا چل جائے گا وہ تو پورے ہی گر میں ڈنڈوڑا پیٹے گی اور یہ سب کچھ ایک مرد کے لیے برداشت کرنا نہائی تھی مشکل کام ہوتا پھر یار کو اس دن پر اب بہت پشتاوہ ہو رہا ہوتا ہے جس دن اس نے اپنی ماں کی بات مان کر آئیما جیسی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی شہر یار تو اب بہت ہی پریشان ہے اپنی پریشانی سب سے ہی چھپانا چاہتے ہیں لیکن اب جیسی آئیما کہتے ہیں کہ دیکھو شہر یار آج گائنا کالوجسٹ کے پاس گئی تھی گائنا کالوجسٹ نے مجھے یہی بتایا کہ میرے اندر تو ایسا کوئی بھی فارٹ نہیں مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں اپنے شہر کو اپنے ساتھ لے کر آؤں اس لیے آپ کو میرے ساتھ جانا ہوگا یہ بات سن کر شہر یار تو آگ وہ گولہ ہو جاتا ہے شہر یار آئیما سے کہتے ہیں کہ آخر تمہاری پرابلم کیا ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی جب میں ایمل کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا تو میری ریپورٹس کلیئر یار اپنی ریپورٹس اب جیسے ہی آئیما کو دیکھاتے ہیں تو آئیما بھی دیکھ کر بہت ہی حیران رہ جاتی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ریپورٹس بھی کلیئر ہیں میری بھی ریپورٹس کلیئر تو ان سب کے باوجود آپ یہ سب کو لنے کے بعد گصہ کیوں کرتے ہیں ہو سکتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جو پہلے ڈاکٹر کو نظر نہ آیا انہوں مل کر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر ہمیں کوئی نہ کوئی تو میڈیسن ریکمنٹ کریں گی اس لیے میں اپنے کو ساتھ لے کر ہی جاؤں شہر یار تو اب کسی بھی صورت نہیں جانا چاہتا اور آئیما تو زد پر آ چکے جبکہ دردانہ کو بھی اب اس بات پر شک ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ضرور ہے اس کی وجہ سے شہر یار جانے سے کتراتے ہیں اب دردانہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر وہ تمہارے کہنے پر نہیں مان رہا تو باجی سے بات کریں باجی تو ضرور شہر یار کو تمہارے ساتھ بیجیں گے یہ بات سننے کے بعد آئیما کہتے ہیں کہ جب تک فریہ کی شادی نہیں ہو جاتی جب تک ہمیں اس معاملے کو کتنا بھی ہو سکے سلجا کر رکھنا ہوگا اب یہ باتیں بہت زیادہ آئیما کو پریشان بھی کرتی ہیں زیادہ آئیما سے کہتی کہ ایسا تو نہیں کہ شہر یار باپ نہیں بن سکتا اس لیے وہ اس طرح سے اووری ایکٹ کرتا ہے یہ سننے کے بعد آئیما کہتی کہ مجھے بھی ایسا ہی شک ہونے لگتے ہیں نہ جانے کیوں میرا دل اس بات کے لیے مانتا ہی نہیں ہے کہ کوئی فارٹ نہیں ہے شہر یار میں مجھے ایسا لگتے ہیں کہ شہر یار میں کوئی نہ کوئی نقص تو ضرور شردانہ کہتی ہے کہ مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتے ہیں لیکن تم فکر مت کرو باجی کو مجھے پتہ ہے کس طرح سے منانا شہر یار اپنی جب جب ریپورٹس دیکھتے ہیں تو ریپورٹس کچھ پانے ہی کی کوشش کرتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ آئیما کے ہاتھ یہ ریپورٹس نہ لگتے ہیں ریپورٹس دیکھ کر اب ڈیفرنڈ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں سب ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ آپ کے اندر ہی خرابی ہیں باپ بننے کی سخت نہیں رکھتے ہیں اب شہر یار کے لیے یہ وقت بہت ہی مشکل ہوتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ میں نے اپنی محبت کو خوایا اس طرح سے ایمل کو گھر سے جانے کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا ایمل کو گھر سے جانے کے لیے کہہ کر میں نے اپنی زندگی کی بہت بڑی گلتی کر دی اور اب یہی سوچتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ایمل کو اس بات کا پتا چلے کہ میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا قصور اس میں نہیں قصور مجھ میں تھا جلد سے جلد ایمل کو اس گھر میں لے کر آ جانا چاہیے اس سے پہلے کہ اس کے اور میرے درمیان سارے تعلقات ختم ہو جائے پیر یار یہی سوچتے ہیں کہ باپ بننے کی خوشکبری تو شاید میں کبھی سننے ہی پاؤں گا لیکن اگر ایمل میرے ساتھ رہے گی تو یہ کمی مجھے کبھی بھی محسوس نہیں ہوگی کہ آئیمہ جیسی ٹاکسک لڑکی کو اپنی زندگی میں رکھنا میر زندگی تو بہت دمحال ہو جائے گی پیر یار کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ایمل ہی میرے ساتھ اچھی تھی لیکن جبکہ آئیمہ اپنی ماں کی باتوں میں آکتی وقت پس مجھے ایمل کا احساس کرواتی رہتی اسے پیسوں کی علاوہ کسی اور سے گرس نہیں ہے میں آئیمہ کو اتنا تو جان چکا ہوں شاید فریہ اس کے بارے میں سچ ہی کہتی ہے کہ اگر اس نے شادی کی ہے تو صرف پیسوں کی خاتی ہے کون کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی کر سکتی ہے کہ جس کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہو اور اس کی طلاق بھی نہ ہوئی دردانہ حالان کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اب شریار سوچتے ہیں کہ آخر میں جاؤں بھی تو کیسے جاؤں کیونکہ میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے تو اس بات کے لیے مانے گی نہیں جب بھی ان کو میں مناوں گا میں جانتا ہوں کہ وہ الٹا مجھ پر ہی گصہ کریں یار اب افان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم ایمل کو منا کر اس گھر میں لے کر آ سکتے ہیں یہ بات سننے کے بعد افان کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں شریار یہ ہے وہ تمہاری کتنا تم پر گصہ کرے گی اتنا گصہ نہیں کرے گی جتنا تم نے اس پر گصہ کیا اور اسے اس گھر سے باہی نکال دیا شریار کہتے ہیں کہ اسی بات کا تو ڈر ہے اس لیے اس کے سامنے نظریں بھی نہیں اٹھا سکتے لیکن ایمل کیا شریار کے ساتھ آ جائے گی یا پھر اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے گی جتنی شریار آج بھی ایمل سے محبت کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ایمل بھی اس سے آج اتنی ہی محبت کرتی ہے لیکن شاید اپنی قسمت کو لے کر بیٹھ کر روتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ بہت غلط کی ایمل کو لگتے ہیں کہ شاید شریار کے ساتھ شادی کرنا میں زندگی کی بہت پری گلتی تھی کیونکہ ایمل اپنے پیروں پر کھرا ہونا چاہتی ہے وہ کسی کبھی سہارا نہیں لینا چاہتی شریار سوچتے ہیں کہ کیوں نہ میں ایمل کے ہی اب آفیس چلا جاتا ہوں ایمل سے وہیں پر جا کر بات کروں شریار ریسیپشن پر جاتا ہے اور وہیں پر اس کو ایک اپنا بہت اچھا بزنس پارٹنر مل جاتا ہے جسے دیکھر شریار کہتے ہیں کہ تم یہاں پر کیا کرے سننے کے بعد شریار کہتے ہیں کہ دراصل میں یہاں پر ایمل سے ملنے کے لیے آیا ہوں جو یہاں پر نیو ہی سٹارٹ ہوئی سننے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ فیقر مت کیجئے میں ان کو آفیس میں بلا لیتا ہوں یہ بات سننے کے بعد شریار کہتے ہیں کہ نہیں مجھے ان سے دراصل پرسنل ہی ملنا اس کے بزنس پارٹنر کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ان کی بیوی ہے اب جیسے ہی شہریار ایمل کو بلاتا ہے پرسنلی ملنے کے لیے کوئی اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ آخر اس سے ملنے کے لیے آیا کون ہے ایمل کو جیسے ہی میسج ملتا ہے تو ایمل آفیس میں آ جاتی ایمل کو تو یہی میسج آفیس بوائے سے ملتا ہے کہ آپ کو بوس آفیس میں بلار ہے ایمل جیسے ہی اب اپنے بوس کے پاس جاتی ہے تو ایمل کا بوس کہتے کہ آپ ویٹنگ ایریا میں چلے جائیں آپ کا وہیں پر کوئی انتظار کر رہا ہے اب جیسے ہی ایمل وہاں پر جاتی ہے تو ایمل دیکھتی ہے کہ جی کون ہے آپ اور آپ کو مجھ سے کیا کام تھا بولیے اب جیسے ہی شہریار پیچھے کی طرف پلٹا ہے تو ایمل اسے دیکھ کر بہت ہی شوکڈ ہو جاتی ہے شہریار کو کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے اور تمہیں یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے شہریار ایمل کو کہتے ہیں کہ دیکھو ایمل میں جانتا ہوں یہ آفیس ہے یہ گرنی یہاں پر تماشا کرنے کی بلکل بھی ضرورتی میری تحمل کے ساتھ بات سن کہتی کہ اگر تم یہ پتہ ہی تھا کہ میں اس طرح سے ری ایکٹ کروں گی تو تمہیں یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا یہ میرا آفیس ہے کوئی گرنی تمہارا دل کرے گا تم موں اٹھا کر کہیں بھی آ جاؤ گے یہ بات سن کر شہریار کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے بہت سی ایسے ہی تم سے بات کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ ایسے ہی بات کرنے کے لئے نہیں آیا ہو تو تمہارا مقصد کیا ہے یہاں پر آنے کا کیا تم مجھے یہاں پر اپنے آنے کا مقصد بتا سکتے ہو شہریار کہتے ہیں کہ ہاں تم اپنے یہاں پر آنے کا مقصد ہی تو بتا رہا ہوں کہ مجھے بہت ہی زیادہ شرمندگی ہے کہ مجھے اس طریقے سے تمہیں اپنے گرسے نہیں کانا چاہیے تھا لیکن ایمل تم خود سوچو کہ اس بچے کو لے کر میں نے کتنے خواب سجا لیے تھی میں کتنا خوش ہو گیا ایمل کہتی ہے کہ دیکھو شیریار یہ میرا مسئلہ بلکل بھی نہیں ہے تمہارا مسئلہ ہے تمہیں پتہ ہے کس طریقے سے اسے سارٹ اوٹ کرنا ہے میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوں اگر تم آگے بڑھ گئے ہو تو تمہیں کیا لگتے ہے کہ میں اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتی ہوں شیعہ یا کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ تم میرے بغیر اپنی زندگی میں کیسے آگے بڑھ سکتی ہو یہ بات سن کر ایمل کہتے ہیں کہ اچھا تمہیں اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے کہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھی کیسے ہوں بات مت بولو کہ تم نے ہی مجھے زندگی میں آگے بننا سکھایا ہے شیریار جب تم اپنی نئی نویلی بیوی کیسے خوش ہو آگے بڑھ گئے ہو تو تمہیں کیا لگتے ہیں کہ میں تمہارے سوک میں ابھی تک رہتے ہیں بلکل بھی نہیں میں نے بھی اپنی لائف کے بارے میں سوچ ہی لیا ہے کہ میں اپنی زندگی کو اکیلے ہی گزاروں گا جی نہ اب اس طرح کی کسی بھی سہارے کی ضرورت بلکل بھی نہیں جس سے بعد میں تکلیف ہو اور نہ ہی کسی رشتے کے اتنا قریب ہونا چاہتی ہوں شیریار کہتے ہیں کہ ایمل اس طرح کی باتیں تو مت کر کہتے ہیں کہ بس شیریار مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی امید مت رکھنا کہ میں تمہارے ساتھ دیکھ ہی طرح نارمل ہو جاؤں گی کیونکہ تمہارے گھر میں رہتے ہوئے میں بس ریپریشن کی مریضہ ہی بن سکتی تھی اس کی علاوہ کچھ بھی نہیں اور تم تو اپنی ممی کے پپٹ ہو تم ایک کھلونے کی ماند ہو جو اپنی ماں کے کہنے پر ہی چلتے ہیں اور اپنی ماں کے کہنے پر ہی اپنی زندگی میں فل سٹاپ لگا دیتا یہ سن کر شیریار کہتے ہیں کہ دیکھو ایمل میں جانتا ہوں اس سے بہت بری گلتی ہو گئی تھی اور اس گلتی کے وجہ تم بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو ممی نے اس سے پہلے بھی مجھے کئی دفعہ کہا تھا کہ میں تمہیں گھر سے باہی نکال دیتا لیکن میں تو تو کسی کی باتوں میں بھی نہیں آیا تھا یہ سن کر کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہو لیکن آپ کو موقع ملا اپنی یہی سوچا کہ ایمل کو اس گھر سے باہی نکال دیتا کیونکہ آپ کی نئی نویلی بیوی تو آپ کے پاس تھی کیا ہو آپ کی نئی نویلی بیوی کے ساتھ کیا نہیں بنی یہ سننے کے بعد شیریار کہتے ہیں کہ وہ میری بیوی نہیں بلکہ وہ میری مجبوری تھی یہ بات تم اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہتی ہے کہ بس بس شیریار مجھے اس طرح کی ایکسپلینیشن دینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں میں کوئی اندھی نہیں تھی بہری نہیں تھی مجھے بھی سب نظر آتا تھا طریقے سے تو ممی کی اشاروں پر ناچ رہے تھے اگر ممی کی اشاروں پر ہی ناچنا تھا تو مجھے بتا دیتے کہ میں کبھی بھی تمہاری زندگی میں شامل نہ ہوتا اچھے تو یہ ہے کہ تمہاری ممی کو میں کبھی پسند تھی ہی نہیں میں تو بس تمہاری زید اور آنا تھی اور جب تمہاری زید اور آنا ختم ہوئی تو تم نے مجھے اپنی زندگی سے باہی نکال پھر لیکن کیا ہوا تمہاری نئی نویلی بیوی نے تمہیں اولاد کی خوشکبری نہیں سنائی یہ بات سننے کے بعد شیریار تو خموش ہو جاتا پر پاس اب کوئی بھی جواب نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ ایمل اس کو چھوڑو اگر تم چاہو گی جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا ایمل کہتا ہے کہ دیکھو شیریار میں تم سے اب کچھ بھی نہیں چاہتا ہے کہتا ہے کہ ہاں مجھے یاد آیا کہ تمہاری کچھ پراپٹی میرے نام پر ہے تم جب چاہو میں تمہارے نام پر ٹرانسفر کر سکتی ہوں یہ سن کر اب شیریار کہتا ہے کہ ایمل ایسا کچھ بھی نہیں ایمل کہتا ہے کہ دیکھو شیریار بہت ہی جلد میں تم سے ڈائیووس لے رہی ہوں اور بہت ہی جلد ہم دونوں پر راستے بھی الگ ہو جائیں گے شاید کبھی تمہیں زندگی میں اس بات کا پتہ چل جائے کہ واقعی میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا اور نہ ہی مجھے سچ کا پتہ تھا لیکن زندگی میں اتنی دیر تم کر چکے ہو پہلے ہی اور تب بھی دیر ہو ہی جائے گی لیکن ان سب کا اب کوئی بھی فائدہ نہیں میری زندگی میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ بھی باقی نہیں رہی گائز ویلکم ٹو میر چینل بی رنگ ڈرامی کی نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکے اب شیریار جیسے ہی گائنکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں وہ آئیما کو بتائے بغیر شیریار کو تو وہاں سے بہت ہی زیادہ مایوسی ہوتی ہے ڈاکٹر جب کہتی کہ آپ تو کبھی بھی باپ نہیں بن سکتے یہ بات سننے کے بعد شیریار کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جبکہ اس نے آئیما کے ساتھ شادی اس لیے کی تھی تاکہ اسے بچے کی خوشخبری دے اگر آئیما کو یہ بات پتا چل جائے گا وہ تو پورے ہی گر میں ڈنڈوڑا پیٹے گی اور یہ سب کچھ ایک مرد کے لیے برداشت کرنا نہایت ہی مشکل کام ہوتا شیریار کو اس دن پر اب بہت پشتاوہ ہو رہا ہوتا ہے جس دن اس نے اپنی ماں کی بات مان کر آئیما جیسی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی شیریار تو اب بہت ہی پریشان ہے اپنی پریشانی سب سے ہی چھپانا چاہتے ہیں لیکن اب جیسی آئیما کہتی ہے کہ دیکھو شیریار اچھ گائنا کالوجسٹ کے پاس گئی تھی گائنا کالوجسٹ نے مجھے یہی بتایا کہ میرے اندر تو ایسا کوئی بھی فائٹ نہیں مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں اپنے شہر کو اپنے ساتھ لے کر آؤں اس لئے آپ کو میرے ساتھ جانا ہوگا یہ بات سن کر شیریار تو آؤ وہ گولہ ہوگا